کا جس سے اور الیکشن کمیشن کا جس کے ذریعے بلے کا نشان چھین لیا گیا یہ اس کے ذریعے کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کے جو حقوق ہیں متاثر ہوئے ہیں اور بدخصمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آرٹیکل سیونٹین کو انٹرپیٹ کیے بغیر اس کو نہیں کیا کانسٹیچوشن آف پاکستان کو پارٹی کے کانسٹیچوشن کے تابع کر دیا نہ صرف اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا اس سے آئین کو نقصان پہنچا اس سے قانون کو نقصان پہنچا اس سے ملک کی میشت کو اور ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچا کیفر کیس جس میں آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے پہلے کاروائی کی گئی بند کمرے کے اندر اور جس طرح سے نوٹیفیکیشنز بار بار جیل کے حوالے سے کیے گئے وہ تمام نوٹیفیکیشنز کو کلدم قرار دیا گیا اور جتنی کاروائی تھی اس کو واپس اگس کے مہینے سے سٹارٹ کرنے کا کہا گیا دوسری دفعہ پھر اسی طرح سے کیس چلا اور دوبارہ جو ہے سیم آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوا اور دوبارہ اسی جگہ سے ٹرائل جو ہے سٹارٹ ہوا اب پھر اسی طرح سے کیا جا رہا ہے اور پھر اگر تیسری دفعہ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوبارہ فیصلہ آتا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیل ٹرائل ہو رہا ہے صرف ایک شخص کو سزا دینے کے لیے کہ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے ایبسلوٹلی نوٹ کہا وہ اس مافیا کے خلاف کھڑا ہو گیا اس نے اس ظلم و جبر کی اوپر آواز اٹھائی آپ نے اس کی حمد تو توڑ نہ سکے آپ اور آپ نے اس کی اوپر کیسز بنا کر اندر ڈال دیا اور پھر اس طرح سے کیسز چلانا شروع کر دیئے